ہندی میں یو پی ای سی کی تیاری سے سمبندھت پروگرامز کو دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں اسٹڈی آئیکیو آئی ایس ہندی دوستو یہ دی ورطمان میں یوہ ورگ کی بات کی جائے اور ان سے ساہت اسے چوڑی کچھ رشناؤں کی بات کی جائے جس کو وہ بہت پسند کرتے ہوں تو ایک رشنہ رشمی رتھی میرے خیال سے بہت سارے لوگوں کے زمان پر ہوگی اور یوہ بہت پسند بھی کرتے ہیں مجھے یاد ہے کہ بہت ورشوں پہلے جب میں سکول میں تھا تو ہم نے رشمی رتھی کا کاوی منچن بھی کیا تھا حالانکہ بہت بڑی قویتہ ہے اور شاندار لکھا ہے لیکن جنہوں نے لکھا ہے ان کی بات کر لیتے ہیں یہ وہ ویقتی تھے کہ رشمی رتھی میں جو آگ دکھتی ہے جو تیج دکھتا ہے جو پرطاپ دکھتا ہے وہ ان کے ویقتت میں بھی دکھتا ہے نہرو جی کے بہت قریبی ہونے کے باوجود ان کی پستک میں نہرو جی کا پراکتن ہونے کے باوجود وہ ویقتی جو نہرو جی کو ان کی ناغاراتمک پولیسی کے وجہ سے یا کسی جسے کہتے ہیں کہ وشے پہ ان سے سہمت نہ ہونے کی وجہ سے پوری ایمانداری کے ساتھ کرسکتا ہے وہ ویقتی ہیں جن کی آج ہم لوگ بات کریں گے اور ہندی پکھوڑا جس میں ہم نے سورکانتھ رپاٹھی نرالا مونشی پریمچم جائشنکر پرساد مہا دیوی ورما کی بات کی اسی کرم میں آج ہم بات کریں گے رام دھاری سنگھ دنکر جی کی اور دیکھیں گے کی کیا ان کا یش رہا اور کیا کیا رشنائے کی کیا ان کی جیونی رہی اور کچھ قویتاؤں کو بھی ہم لوگ پڑھیں گے اس جو کلاس ہے اس ویڈیو کے لاسٹ میں اور میں آپ سب سے نویدن کرتا ہوں باقی ویڈیوز کو بھی دیکھئے گا ہندی ساہیت کا جو نایا بیچ شروع ہو رہے آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں اس کو بھی سمجھ سکتے ہیں تو شروع کرتے ہیں رام دھاری سنگھ دنکر کی جیونی اور ان سے جڑی باتوں کو بات کیجائے رام دھاری سنگھ دنکر کی تو صرف دو مطلب ان کی رشنائیں ہیں جیسے ہمالے کا تو ہے کرکشیت اور رشمرتی صرف دو دو پنکتی میں آپ کو بتا دو تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ میں کس دشاں میں جانے والا ہوں کشما شوبتی اس بھجنگ کو جس کے پاس گھرل ہو اس کو کیا جو دنتہین وشرہیت وینیت سرل ہو یہ کرکشیت سلائن ہے یوپیسٹی کے سلویس میں یہ ہے دوسرا کہ میتری کی راہ بتانے کو سب کو سماغ پلانے کو درویو دھن کو سمجھانے کو بھیشن ودھن سے بچانے کو بھگوان ہستیناپور آئے پانڈف کا سندیشہ لائے حالانکہ اس کردتا کو میں لاشن میں بھی پڑھوں گا لیکن تھوڑا سا ایک بار رام دھاری سنگھ دنکر کی جیون میں اترتے ہوں دیکھتے ہیں کی جس پرکار سنگھ نے نرالہ کا پریم چندر کا جیشنکر پرساد جی کا مہا دیوی ورما جی کا سنگھرش دیکھا ویسے رام دھاری سنگھ دنکر کے زندگی کے کیا سندرب رہے کیا سنگھرش رہے اور کس پرکار سے انہوں نے ہندی سہیتی کو سینچا پشپت پلنویت کیا اور آج جب ہم اتنے ورشوں بعد دنکر جی کو یاد کرتے ہیں تو کیا ان کے کعوے کا اوج تھا اور کیا ان کے کعوے کا طریقہ تھا تو رام دھاری سنگھ دنکر جنب 23 ستمبر 1908 کو سی مریہ مگیر بیہار میں ایک سامان میں کسان روی سنگھ تھا ان کی پتی منروب دیوی کے پتر کے روپ میں ہوا تھا ٹھیک ہے منروب دیوی کے پتر کے روپ میں ہوا تھا ٹھیک ہے رام دھاری سنگھ دنکر ایک اوجاسوی راشت بکتی سے اوڈ پروت قوی کے روپ میں جانے جاتے تھے ان کی قویتاؤں میں چھایا وادی یک کا پراباف ہونے کے کارن شنگار کے بھی پرمار بلتے ہیں چھایا واد اتر جب آپ کال دیکھیں گے وہاں سے لے کے جو تھوڑا بہت پرگتی واد میں بھی ان کا پوٹ دیکھتے ہوئے آپ ان کو لگ بھگ انیس سو ساٹھ باسٹ تک آپ بہت پربود طریقے سے دیکھیں گے حالانکہ بعد میں ہم ایک الگ ورزن بھی دیکھتے ہیں رام دھاری سنگھ دنکر کا لیکن اس پہ اگر چرچہ ہوئی تو ہم اس پہ بات کریں گے دنکر کے پتا جی ایک ساتھانا بیتا جہاں دور دور تک فیلے کھیتوں کی ہریالی جو باسوں کے جھرمٹ ہوتے ہیں جو آموں کے بگیچے اور جو کانس کے وستار تھے وہ دیکھا کرتے تھے سوچا کرتے تھے لکھا کرتے تھے سمجھا کرتے تھے پرکرتی کی جو سوشما ہے اس کا پربود دنکر کے من میں بس گیا پر شاید اسی لیے واسطویق جیون کی کٹھوڑتاؤں کا بھی ادھیکار ان پہ اور نکٹورتی بورو نامک گرام سے راشتری میڈل سکول جو سرکاری شاید وستہ کے ویرودھ میں کھولا گیا تھا میں پرویش پرابت کیا یہی سے ان کے منومستش راشتریتہ کی بھاونا کا وکاس ہونے لگا تھا ہائی سکول شکشہ انہوں نے مقامہ گھاٹ ہائی سکول سے پرابت کی جب میں مقامہ کی بات کر رہا ہوں تو مجھے پتا ہے کہ بہت سارے جو سٹوڈنٹ ہے جو آج کل ریلز پہ بہت دھیان دیتے ہیں مقامہ کے اننسنگ کا دھیان آپ کو ہو رہا ہوگا اور ایک بات اور آپ کو سپسٹ ہو رہی ہوں کہ بہت سارے ریلز دنکر جی کے رام داری سنگھ بیلڈر اور کیا وہ چلتا ہے بہت سارے بچوں نے کئی بار ایک میں نے دنکر پہ ویڈیو بنایا تو اس پہ کومنٹ بھی کیا تھا مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو بھارت کی جو سانسکرتک چیتنا ہے نا وہ تھوڑی لپت ہوتی جا رہی ہے ہم یوہوں کے کندھے پہ جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے وہ یہ کہ ہماری سانسکرتک چیتنا کو مٹنے نہیں دینا ہے رام داری سنگھ دنکر اور ایسے سہتھکاروں کا اتیاس بہت رچ ہے بہت ایسا سہتھ انہوں نے رچا ایسی چیزیں انہوں نے لکھی جس سے ایک بڑی جنتہ اور ایک بڑا ورگ پربھاویت ہوا ان کو یوں ہی آپ ریلز اور ان کے چکر میں دیکھئے ریلز دیکھئے ویڈیو دیکھئے اوٹیٹی دیکھئے پر اپنی جو سانسکرتی ہے جو سانسکرتی چیتنا ہے اس کو دیماغ سے جانے مر دیجئے اس کو اگنور نہ کیجئے اسی بچ ان کا ویوہ بھی ہو چکا تھا مطلب رامداری سندھرکر کا ویوہ ہو چکا تھا ایک پتر کی پتا بن گئے تھے 1928 میں میٹرک کے بعد دنکر نے پتنا وشو دالے سے 1932 میں اتیاز سے بی او آنرز کیا پتنا سے بی او آنرز کرنے کے بعد اگلے ہی ورش ایک سکول میں وہ پردھانا دھیاپک نیوکت ہوئے 1934 میں بیہار سرکار کے ادھین انہوں نے سب رجشتار کا پسویکار کر لیا لبگر نو ورشوں تک وہاں اس پت پہ رہے اور ان کا سمجھا کارکال جو تھا وہ بیہار کے دیہاتوں میں بھی تھا جیون کا جو پیویت روپ انہوں نے بچپن سے دیکھا تھا اس کا اور تیکھا روپ ان کے من کو متخیا بچپن میں جب وہ پود تیار ہوتی ہے وہ پود بچپن میں جس اس واتورن کو دیکھ کے پشپت پلویت ہوتی ہے بڑے ہونے پہ بھی جب اس محول کو پاتی ہے تو جس راگ میں تھی وہ بڑھ گئی وہ ہی راگ لگتار بچپن سے لے اور اپنے یوہ وستہ تک جہاں تک ہم نے پڑھا وہ تک اس راگ کو دیکھتے رہے اور اسی لیے ان کی قویتاؤں میں وہ راگ اور اس کے جو ٹیرنا ہوتا ہے وہ ہم کو ملتا ہے ٹھیک 1947 میں دیش جب سادہین ہوا تو ویہار مشہدالی میں ہندی کے پرادھیا پک وو ویبھا گھر پہنچے مجفر پہنچے معاف کیجے گا 1952 میں جب بھارت کی پرثم سنسط کا نرمار ہوا تو انہیں راج سبا کا سدس سنا گیا اور وہ دلی آگئے دن کر 12 ورش تک سنسط سدس سر ہے بعد 1964 65 تک بھاگل پروف شویدالی کا کھلپتی نکت کیا گیا لیکن اگلے ہی ورش بھارت سرکار نے 1965 سے 71 تک کے میں آئی اور انگریج پرساسکوں کو سمجھتے دیر نہ لگی کہ وہ غلط آدمی کو اپنے تندر کا انگ بنا بیٹے ہیں اور دن کر کی جو فائل تھی تیار ہونے لگی بات بات پر کیفیت طلب ہوتی تھی چار ورش 22 بار ان کا تبادلہ ہوا ٹھیک ہے کویتہ کے بھاو چھائیو واد کے جو نشپ شب بھا دی پو سے سجی سجائے ککش کی روپ میں اوپ چکے تھے اور باہر کی مکت وائیو اور پر پر سنسپرش تھا وہاں پر دکھتا تھا چھائیو واد کے کلپنا جن نیر وکار مانو کے کھوکلی پن سے پرشیت چکے تھے اس پار کی دنیا کے الب سوندر کا یثیش سوپ درشن کر چکے تھے چمچمات پردیش میں سمویدنا کی مریج کا کی پی چک چکے تھے اس لاکشنی اور اس بھاو بھاو شایلی سے جی بھر چکا تھا جو انہیں بار بار ارث کی گہرائیو کی جھلک سی دکھا کر چھل چکی تھی انہیں اپی اچھا تھی بھاو شایلی یوگین پچھتا کی پر اس کی سوشکتہ کی نہیں ویکتی اور پریویش کے واسطوی سنسپرش کی سہجتہ اور شکتی کی نہیں بچن کی جو پتا جی ہیں بچن جی ان کا ہے بچن کی قویتہ میں انہیں ویکتی کا سنسپرش ملا دنکر کے قاب میں جی ون کا سماج اور پرشت پریویش کا سنسپر ملا دنکر کا جو سماج ویکتیوں کا سمو تھا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تمام راجنیت وچار دھارہوں سے جڑے ہونے کے باوجود اگر ہم رام دھاری سند دنکر کو گلے میں سمالیا یعنی بہت گایا کرتے تھے سبھی کے لیے وہ راشتری تا ودرو اور قرانتی کی قوی تھے کرک شیطر دوتی مہا ید کے سمی کی رشنہ ہے دیش بھکت یو مانس کے ہنسا ہنسا کے دن سے اپجی تھی پڑھئیے گا پیسی سیلیبس میں بھی ہم لوگ پڑھاتے بھی ہیں اور جب میں ہندی سہیت کا بیش لے رہا تو میں پوری ایمانداری کے ساتھ کہتا ہوں کہ کچھ وے کعوی جو آپ کو اندر سے بھی پرحویت کر جاتے ہیں ان میں سے کروکشیتر ہے اور میں نے کروکشیتر کی پنگتیوں سے شروعات بھی کی تھی تو آپ ضرور پڑھئیے گا جب آپ کے پاس سمجھ رشمیرتی آپ پڑھتے ہی ہیں کروکشیتر کو بھی سمجھ دیجئے دنکر نے انیک پروند کعویوں کی رشنا کی جیسے کروکشیت رشمیرتی اور کروکشیتر بابھارت کے شانتی پارو کے مول کتھانک کا ڈھانچہ لے کر دنکر نے یدھ اور شانتی کے جو وشت گمبیرتا اور مہتوپون وشہ پر اپنے وشت بھیش اور دشتر کے سنلاب میں پستوط کیے دنکر کے کعوی میں وشت اس طرح اُبھر کر سامنے آیا جو پہلے کبھی نہیں آیا تھا کروکشیتر کے بعد ان کے نوینتم کعوی اور وشی میں پھر ہمیں وشت کی پردھانتا ملتی ہے دنکر کی گردی کرتیوں میں دیکھا جائے ہم سب نے دیکھا بہوڑا فیمس پوچھ لیا جاتا ہے گرنت ساہیت اکادمی کے پورسکار دوارہ سممانیت ہوا ہندی جگت میں سادر سوکریت ہوا سنسکرط کی بہوڑا دنکر کے سفوڈ امی شات مک تتا ویوی نبندوں کے سنگرہ جو پتھنی ہے اس کارن سے کیوں ان سے دنکر کے کو سمجھ مٹی کی اور کعوی کی پنت پرساد اور می تھلی ہماری سانسکرط کہانی شد کویتہ کی کھوچ اس میں سے جو پنت پرساد اور می تھلی سرن ہے اس کو پڑھئیے گا یہ آپ کو ویسے بھارت سرکار کے جو سنٹر سیکریٹری لائبریری ہے وہاں پہ بھی آپ کو مل جائے گی اور ضرور پڑھئے گا آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کوی سر جب کویتہ رہت ہے تو واسطہ وکتہ میں کیونکہ سٹوڈنٹ مجھ سے بہت دار پوست تے ہیں کیونکہ رکھا جاتا ہے بار بار ان کو بتاتا ہوں کہ ہر کوی کے لکھنے کے پیچھے کے الگ مرم ہوتا ہے اور جب ہم بات کر رہے ہیں اس سمئے تو کچھ ایسا تھا نہیں کہ پیڑ لکھ رہا ہے لوگ اپنی باتوں کو اظہار کرنے کے لئے صحیح سمجھانے کے لوگ گھومتے ہیں جو شکل جی کے گھٹ کو اپنا مانتے ہیں اور وہ انہوں نے مہادیوی ورمہ پہ بھی آکش لگایا ان کے حساب سے نرالہ پریم چند جی سنکر پساد مہادیوی ورمہ اور دنکر جی یہ وہ کوی تھے جن میں گہرائی انہیں نہیں دیکھی یا وہ سہتھکار تھے اور میں پہلے بھی اس کی بات کر چکا ہوں ہمیں اس سے سہمت ہونے سے پہلے پڑھنا چاہیے آپ بھی پڑھئے گا اس پہ دیویدی جی کا جو ورگ تھا یہ بڑی چھوٹی بات ہے پر دیویدی جی کو ماننے والے لوگ تھے دنکر کی شیلی میں پر سہت گھن ہے پر سچ سم وید نا ہے ترلتا کی گھلاوٹ کی پر یہ کم ہی کم ہی کھٹ کی دنکر نے پر گھل لکھے پر گیت ہو جہاں پر تکبندی یا لیبتتہ نہیں دکھتی گیتوں میں تکبندی ضروری ہے اور رشمیدتی روڈ پہ جو بیریئر آ جاتا ہے وہی بات یہاں پہ کہی گئی ہے ان کی دنکر کی قویتہ کا ویشت گون ہے کہ جہاں پہ ان میں اوی سپسٹ دکھتی ہے ٹھیک ایک سمائے انہوں نے نہرو کی پرسنسہ میں لوک دیو نہرو پستق لکھی تھی اور نہرو نے ان کے مہتو کانش کرتی سنسکرتی کے چارت دھائی کی بھومک آئی تھی اتنا ہی نہیں نہرو نے ان کے راج صواہبہ کی سدستہ بھی دلائی تھی چین سے نپٹنے کے نہرو کے طریقے زکھن ہو کہ انہوں نے سنسط کے اندر اور باہر ان کے جیسے نرم مالوش نہ کی نہرو کے کٹ درد نے بھی شاید کی دیکھو یہ ہوتی ہے امانداری کہ آپ کی مترتہ ایک سائیڈ ہے لیکن ایسی سیم ٹائم پہ اسی سمائے پہ آپ اماندار ہو کر کرتے دنگر کی پرکتش شیلتہ سامی وادے لیگ پہ چلنے کی پرکریا کا ساہت نام نہیں ہے ایک ایسی ساماج شیتنا کا پرینام ہے جو مولت بھارتی ہے اور راشتی بھاونا سے پریچالت ہے انہوں نے راجنیتک مانتاؤں کو راجنیتک مانتاؤں ہونے کے کارار اپنے کعوے کے وشیہ نہیں بنایا نہ کبھی راجنیتک لچ صدیق کعوے کا عدیش بنایا پر انہوں نے نہیں سنکوچ راجنیتک وشیوں کو اٹھایا ہے اور انہوں کا پرتی دنکر جی کو سرکار کے ویرودھی کی روپ میں بھی جانا جاتا ہے بھارت سرکار دواروں نے پد بھوشن سے الانکرد کیا گیا ان کی گد جو پرسید پستا سنسکرتی کے لیے ہم بتا چکے ساہیت اکارڈمی تتھا اور وشی کے لیے دیا گیا دنکر کو کروک گوشنا کر رہی تھی جسے عام طور پر ان کی پہچان مانا جاتا ہے مطلب انہوں نے پھر سے اپنے ستھ کو کھو جا اور اپنے پرکار کی قویتائیں لکھیں اور نئے پرکار کے بھاو کو جاگرد کیا تب ہی تو جو پرانے بھاو تھے وہ یہ کچھ اور لکھ رہے کیا انہوں نے اپنی کاف کرتیوں کے لئے گمبھیر سے گمبھیر وشے شنے یدھو اور شانتی جیسے بہت گمبھیر وشے بھی لیکن ان کے نرواہ میں اپنی قویتہ کی گروتہ و لوک پردیتہ کو پراباویت نہیں ہونے دیا تب ہی تو ان کے گاؤ گھر کی دیواریں بھی ان کی قویتاؤں کی پہنچ سے دور نہیں رہ پائیں اٹھ مندر کے دروازے سے جو لگا کھیتوں میں اپنے نیتہ نہیں بھجا کرتی یہ ست ست جیون کے سپن ٹھیک ہے تو پردگیہ پلس بیچ چوبیس ستمبر کو ایڈمیشن کی لاز ڈیٹ ہے یہ بیچ جب دنکر پہنچے گا تو اس سمیں آپ میری ارجہ آ جاتی ہے جب آپ سمجھ میں آ رہا ہوگا دنکر اپنے یوک کے پرمکتم کبھی نہیں ایک سفل اور پرابا پرانجل شیلی میں انہوں نے چوبیس اپریل انہیس سو چو چو دنکر جی اپنے آپ کو دنکر جی اپنے آپ کو اپنی قویتاؤں میں ہمارے بیچ جیوی ترک صدا کے لیے امر ہو گئے سرکار سیواؤں میں ہونے باوجود دنکر جی کے اندر اگ روپ پرتی دیکھا جا سکتا تھا اس جھوک کر رہنے وقت نہیں تھے اپنے آت پر سمجھوتا کرنے وقت نہیں تھے شاید اس سمیہ کی وستہ کے نزدیک ہونے کے کاران بھارت کی تتکالین درد کے ساکشی رہ تھے وہ کیا کہتے ہیں سدیوں کی تھنڈی بجی راک سگبو گھا اٹھی مٹھی سونے کا تاج پہن اٹھلاتی ہے دو راہ سمیہ کے رت کا گھرگر ناد سون سنگھ خالی کرو کی جنتہ آتی ہے یہ بڑی فیموس لائن ہے سنگھ خالی کرو کی جنتہ آتی ہے ابھی بھی یہ وہ ناد سورہ رکھتی ہے کچھ ویسا وڑن بلتا ہے 26 جنوری 1950 کو لکھی گئی یہ پنگتیاں آزادی کے بعد گھرطند بننے کے درد کو بتاتی ہیں کہ ہم آزاد تو ہو گئے کنتو ہماری جو ویوستہ ہے وہ نہیں بدلی ہم نے ابھی ایک سنگھ ہا و لوکن کیا ایک سنگھ روپی ساہت تکار کا ایک ساہت تکار روپی سنگھ جو کعوی پرتبہ تھی وہ ہمیشہ ہی ستریش ترہے گی اور آج بھی اسی لئے ہم نے یاد کرتے ہیں ان کی قویتہ کو میں پڑھنا چاہوں گا پھر ہمیں جگہ کر ہی ورشوں تک ون میں گھوم گھوم بادہ ودنوں کو چوم چوم سدھوپ دھام پانی پتھر پانی پتھر پانڈب آئے کچھ اور نکھر سوہبھا گی نصب دن سوتا ہے دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے میتری کی راہ بتانے کو سب کو سم بلانے کو دوریدھن کو سمجھانے کو بھیش ودھن سب بچانے کو پھگوان ہستی ناپور آئے پانڈب کا سندیشہ لائے دونیا مگر دونیا اگر تو آدھا دو پر اس میں بھی ید بادہ ہو تو دے دو کیول پانچ گرام رکھو اپنی دھرتی تمام ہم وہیں خوشی سے کھائیں پریجن پر اسینا اٹھائیں گے یا دیکھ گگن مجھ میں لائے مجھ میں ولین جھنکار سکل مجھ میں لائے سنسار سکل امرت پھولتا ہے مجھ سنسنہار جھولتا ہے مجھ میں بہت ہی اوج پور رشمی رتی ہے آپ ضرور پڑھئے گا سمپور پڑھنے کی کوشش کیجئے گا سمیں ملے گا اور یونی پر سرویس کمیشن کی تیاری کر رہے ہیں وہ یہ ہندی ساہیت ویقل پیش نیا بیچ ہے بیچ نمبر پانچ ہے اس میں ایڈمیشن چوبیس ستمبر کو کلوز ہو رہے ہیں آپ وکاس لائف کوٹ کا پریوک کر اس بیچ سے جوڑ سکتے ہیں پردگیہ پلس بیچ ٹھیک ہے ککشا چلتی ہے لائف ایک سے بجے سے شروع ہوتی ہیں اور اس میں ڈاؤ سیشن بھی ہوتے ہیں میں واقعیدہ سارے اُتروں کو خود چیک کرتا ہوں پی کیو ہمارے پردگیاں پلس بیچ 19 ستمبر سے یہ بیچ شروع ہے اور وکاس لائف کوٹ کا پریوک کر کے جو خاص بات ہے بیچ کی اگر پریلیمز ہو جاتا ہے تو پوری فیس ہو جائے گی واپس اگر پریلیمز ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے اور ہر ہفتے آپ 11000 روپے پاریتوشی کے روپے جیس سکتے ہیں اگر ہمارے سیریز میں آتے ہیں ہمارے سٹوڈنٹ ہیں ہر ویک سیریز ہوتی ہے اگر آپ اس میں پرثم آتے ہیں تو 11000 روپے پرسکار سروپ ہر مہینے ملے گا باقی پریلنس کے جو پوری فیز واپس ہو جاتی ہے ہندی ساہت کے کیس ایک کام کر رہا ہے study ائی کی ڈاٹ کام وزیٹ کیجئے وہاں پہ آپ کو سارے اپس کی جان کر مل جائے گی ہندی سائی تو ان میں سے ایک ہے اور اس کوڈ کو وکاس لائیو کوڈ کو یاد کر جائیے یہ کوڈ آپ کو سب ہی بیچ میں میکس شوٹ دلائے گا اور اگر آپ یو پی اس تی کو دیکھ دو جار پچیس کو ٹارگیٹ کر رہے تو شاید یہ لاز کچھ بیچ ہیں جو آپ کے لئے یوسفول ہیں دیر مت کیجئے اگر نکال 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 مچھلی پہ آنکھ پہ نشانہ آپ کو سادھنا ہے تو دیر مت کیجئے آپ کا دن شب ہو all the very best thank you ہندی میں UPSC کی تیاری سے سمبند پروگرامز کو دیکھنے کے لئے سبسکرائب کریں Study IQIS ہندی